سپریم کورٹ آف انڈیا کا عادش ہو چکا ہے ایوڈیا کی ویوادت زمین ہندو پکش کو دی جا چکی ہے پانچ اگز دوہزار بیس سے وہاں پر بھومی پوجن کے بعد نرمال کار شروع ہو جائے گا لیکن آج ایوڈیا کی سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے وہاں دیئے لگائے جا رہے ہیں وہاں پینٹنگ کا کام چل رہا ہے لیکن سن بان نوے میں انہی سڑکوں نے انہی راستوں نے ایوڈیا کے کیا کچھ دیکھا ہے ہم جانیں گے شرط جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج پورے ایوڈیا کو سجایا جا رہا ہے پردان منتری رام مندر نرمال کے بھومی پوجن کے لیے آ رہے لیکن سن بان نوے میں سن اسی میں ان سلکوں نے کیا کچھ دیکھا افظائر ہے کہ بہت بہت فرق ہے تب میں اور اب میں تب ماحول تھا کانفرنٹیشن کا پورا یدھ چل رہا تھا دو سائٹز میں اور آج کی ڈیٹ میں پورا راج ہے انہی لوگوں کا جن کے ساتھ یدھ چل رہا تھا اس زمانے کے سرکاروں کا تو اس لیے ماحول میں بہت 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 زیادہ فرق ہے اس ٹائم میں پٹیکلرلی جب ایٹیز میں کئی بار اس طریقے کا جلوس نکالے گئے نعرے لگائے گئے اس طریقے کی چیزیں ہوئیں وہ ایک سلکوں کا ٹینز تھا کرفیو لگا ہوتا تھا اور جب جب ایوڈیا میں یہ ایون اس کے بعد نائی ٹیو میں ڈیمولیشن بھی ہو گیا اس کے بعد بھی جب جب یہ تمام ایسے دور آئے ہیں ہر کچھ سالوں پر ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایوڈیا میں کرفیو لگا جہاں ٹیمپل مومنٹ کی بات ہے یہ ایوڈیا میں کرفیو لگ گیا اور وہ چیز اور یہ لوکل لوگ فیل بھی کرتے ہیں ایک سٹیج یہ آگئی تھی کہ ہمیں یاد ہے کئی بار لکھا ہے ہم نے اس کے بارے میں کہ وہاں کا جو لوگ دکھندار ہے آم ناگرک ہے چھاتھ رہے وہ اتنے دکھی ہو جاتا تھا کہتا تھا بھائیہ یہ مندر بنے نہ بنے کچھ ہو ہماری زندگی برباد نہ ہو چھے دسمبر کو جس طریقے سے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اور خال ہی وہی نہیں ٹوٹے جو آئے تھے تمام سٹیٹس سے وولنٹیرز اس پورے مندر مومنٹ کے سپورٹ میں لاکھوں آدمی تھا وہ ہی خالی نہیں ٹوٹ پڑا جو پولیس والے تھے وہ کھلے آم انکریج کر رہے تھے کہ جاؤ چڑھو کہ جاؤ 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 جلدی جاؤ جلدی جاؤ اس طرح سے پولیس والے کر رہے تھے یہ ہمارے یہاں کے پی اے سی والے ہیں اور ایک بہت سینئر آفسر بعد میں ڈی جی وی سی آر پی ایف وغیرہ سے ریٹائر ہوئے وہ وہ ڈی آئی جی تھے اس ٹائم سی آر پی ایف کے اور وہاں جب پتھر بازی شروع ہوئی تو بھاگے وہ ان کی چوٹ وٹ بھی لگی تھی اور سارے وہ ایک ٹکڑی لیے گئے ہوئے تھے اندر بابری میں سکتے ہیں تو وہ بھاگے پھر تو کیا پھر فری فری فر آل جو بھی چڑھ پایا ہے اوپر چڑھ گیا لے کے وہ وائلنس کی ٹوٹل لیمٹ تھی پورے کنٹرول میں وہی لوگ تھے پولیس کا تو کالی یہی روح تھا کہ جاؤ وہاں پہ ایک سی آر پی ایف والے تھے وہ چارے کتنے تھے وہ کچھ کری نہیں سکتے تھے جب تک وہاں سے سی آر پی ایف پہنچ نہیں پائی جو فیضہ واد میں لگا رکھی تھی انیس سو نواسی میں آپ دیکھیں کہ جب شلہ نیاس ہوا اس میں سلہ پوجن کہ وہ لے کر کے جو پورے پردیش بھر میں جو انماد کا ماحول بنا اور اس انماد کے ماحول کے بعد اتر پردیش سرکار اور وشہ اندو پرسط نے کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا اور وہ سمجھوتا اکواروں میں آدھے آدھے پیج کے بگیاپن کروپ میں چھپوایا گیا جس میں یہ کہ یہ روٹ ہوگا ایسا انماد نہیں ہوگا اسی یہ کام نہیں ہوگا اس طریقے کی کوئی گٹنا نہیں ہوگی اور اس کے بعد نو نومبر کو وہ سلہ نیاس ایدھا میں ہوا اور وہ سلہ نیاس میں نارے بھلے ہی بہت ہی مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں جن کو ایک سب ہی سماج جس طریقے کے ناروں کی انمت نہیں دیتا ہے اس طریقے کے نارے لگے اور ان ناروں کے اور تلواروں کے پردرشن اور ہتھیاروں کے پردرشن ہتھیاروں اس معنی میں لاتھی ڈنڈا تلوار اس طریقے کی چیزوں کے جو پردرشن ہوئے اس ناروں کے ساتھ جو اگر ایدھا کا محول ایدھا کی گلیوں میں دیکھا گیا خاص کر چھے دسمبر کے بعد چھے سے آٹھ دسمبر کے بیچ جو آرہ جگتا کا محول ایدھا میں تھا اس سے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ایدھا جو ہے ہندوستان کے اندر ہے یا یہاں پہ کوئی بیوستہ ہے کھیندریہ راجنام کی کوئی سرکار ہے ایسا تو چھے دسمبر سے آٹھ دسمبر کے بیچ لگتا ہی نہیں تھا اس موقع تو یہ حالات تھے کہ پورے پردیش پر کرفو لگا تھا جیسے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حالات جو ہیں جو یہ لاک ڈاؤن والی اسی ٹائپ کا محول تھا نہ بس چل رہی تھی نہ رکسے چل رہی تھے نہ ٹرک چل نہیں کچھ کچھ نہیں آوہ گورن کا کوئی سعادل نہیں تھا اور جس طریقے سے اس بار میں دیکھا کہ کرونا میں جو پائدل یادری نکلے ہیں اسی طریقے سے کار سیوک وہ سیدھے ان کا ایک لچتا سیدھے آیودھیا پہنچو تو یہاں چار باگ اسٹریشن پہ کار سیوکوں کو ڈھے روڈھے روک رکھا تھا پولیس آگے جانے نہیں دے رہی تھی باگی کار سیوک جو ہے وہ کھیتوں کے راستے پورا کافلہ بنا کر کے وہ سب آیودھیا پہنچ رہے تھے سادھن کوئی نہیں تھا پائدل ہی جو جہاں سے بھی ہے وہ ادھیا پہنچ رہا تھا جو بیچ بیچ میں جو گھراؤں پڑ رہے تھے کسبے پڑ رہے تھے وہاں کے لوگ جو تھے وہ سڑکوں پہ نگھل آتے تھے اور جے سری رام کے نارے اور سنگھ اور گھنٹا اور گھنٹی اس سب چیزوں کا وہ لوگ مطلب نارے لگایا کرتے تھے وہ لوگ مطلب کار سیوکوں کا اُسطحہ پڑھاتے تھے تو نارے باجی تو پورے پردیش میں چل رہی تھے ہر جگہ سے اور ہم نے تو یہاں چار باگ اسٹیشن پہ دیکھا کرناٹکا مہاراستہ جن کی ہندی نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ وہ اپنی بھاسا میں بھجا نجن کرنا وہ اپنے بھاسا میں ہی وہ مطلب جے سری رام جے سری رام کر رہے تھے تو یہ سب چیزیں تھی وہاں پر لیکن سب کا ایک ہی لچھے تھا کہ آجیا پہنچو تو جب باننبے میں جو تھا جو کارسیوک آئے تھے وہ پوری تیاری سے آئے تھے انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ نہ ہمیں کسی نیتا کی اور نہ بھی کسی لیڈر کی ہمیں بات سننی ہے ہمارا ایک اُد دیش ہے کہ یہ بیبادی ڈھاچا یہاں رہنا نیچے ہے اور انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا جب ہم لوگ نیچے سیتا رسوز میں کھڑے تھے تو اوپر سے پتھر چلنے لگے چھت سے تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ پتھر چل لیا ہے تو پتھر میرے آگے گیرا تو میں نے کیمرا تو رکھ دیا تھا ایک کیمرا میں نے جاکیٹ کے اندر چھپا دیا تھا تو میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر گیا تو دیکھا وہاں کم سے کم نے پچیس تیس محلائیں رام بھجن کر رہی تھی اور کم سے کم دس پندرہ کار سیوک کھڑے تھے اور اچھے تھگڑے تو اس میں ایک اوڑا جو تھی میری ترہ دوڑی کہلے گی یہ ایک دیکھو پریس ریپورٹ آ رہا مارو 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 تو چھتوں تک ان کے آدمی سیٹ تھے ہمارے ساتھ میں یہ ہوا کہ ہنسا تو بھائی پر ہو گئی تھی ہم لوگ کے ساتھ میں بزیٹ ہنسا ہو گئی تھی کہ ہم لوگ پیچھے تھے اور وہاں پر تو ہمارے کیمرے چھن لیا گئے تھے سب کے چاہے وہ الیکٹرونک والے ہوں چاہے اسٹل کیمرے والے ہوں چاہے کوئی بھی ہو ان کے سب کے کیمرے چھن لیا گئے تھے اور جو نہیں دے رہا تھا اس سے مار پٹا ہی ہوئی ان کو پیٹا گیا اور ان کی کیمرہ فلمیں بیک سب کو چھن لیا گیا تھا سب لوگوں کا جس سے فوٹوگرافی مہا کی کوئی بھی فوٹوگراف نہیں کھیجھتا جو ہم لوگ کار سیوہ شروع ہو گئی تھی کار سیوہ شروع ہوتے ہی مسجد پہ لوگ چڑھنے لگے تھے مہا کا محال اتنا گرمی ہو گیا تھا کہ دیکھنے والا تھا خلال جو ہم لوگ فوٹو کر رہے تھے اس سمیں مسجد جو ہے گرائی جاری تھی اس سمیں جب مسجد گرائی جاری تھی تو ہم لوگ فوٹو کرنے لگے تھے اس کے بعد میڈیا پہ حملہ ہو گیا جب میڈیا پہ حملہ ہوا تو ایک ایک کر کے سب مارے جا رہے تھے کسی کیمرہ توڑا جا رہا تھا کسی کچھ توڑا جا رہا تھا ہم لوگ کے ساتھ کئی لوگ تھے ملک شامرہ جیسے تھے سوڑے رائے تھے کئی لوگ تھے اسے جو کیمرہ ڈیمیز ہوئے تھے لوگوں کے تو ہماری جو ریل سی کیمرہ سے وہ سب توڑا جئے ایوڈیا میں پانچ اگست کو پردان منتری بھومی پوجن کریں گے ایوڈیا کو سجایا جائے گا دیوں سے لیکن یہ اتحاد بھی کبھی نہیں بھولایا جا سکتا جو ایوڈیا نے اسی کے دچک کے آخر میں اور نبے کے دچک میں شروع میں دیکھا ہے جس ہنسا کی گوہا رہی ہے ایوڈیا اس کو کبھی نہیں بھولایا جا سکتا اس آراجکتہ کو نہیں بھولایا جا سکتا جو ایوڈیا میں بھومی پوجن کے لیے دیواریں آج رنگی جا رہی ہیں ان دیواروں نے کبھی ہنسا اور آراجکتہ کا بھی محول دیکھا ہے اور ہنسا اور آراجکتہ کے بھی گوہا رہی ہیں محول دیکھا ہے